اسلام علیکم ویورز جتنا پیشنٹ کا سر خالی ہے جتنا افیکٹڈ ایڑیا ہے ہم صرف اسی حصے کا سائز لیتے ہیں سائیڈوں پہ جو انساق پہ ٹھیک اور مضبوط بال ہیں ان کا سیمپل لیا جائے گا اور پھر ان کے لیے خیر پیش تیار کیا جائے گا اس کو ان کے سر کے متاسع حصے پہ فکس کر دیا جائے گا ان کا نہانا سونا ہر کام روٹین کے مطابق بلکل ویسے ہی ہوتا رہے گا ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس ٹائم ان کا سائز بنا رہا ہوں مطبق جو ایڑیا ان کا افیکٹڈ ایڑا خالی ہے صرف اسی حصے کا سائز بنا رہا ہے یہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی کا میں نے اسی طرح سائز لے رہا ہوں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایڑیا جو ایڑیا خالی ہے میں اس کو مارک کر لیتا ہوں یہ ابھی صرف سائز بنا لیا گیا آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف یہ وہ ایڑیا جو ایڑیا ان کا خالی ہے اسی کا سائز لے کے اس کو بھی مارک کیا جا رہا ہے باقی ایڑیا کو جہاں پہ ان کے ٹھیک مضبوط اور بہترین بال ہے ان کو نہیں چھیڑا جائے گا یہ ہم نے ان کے سر کا سائز بنا لیا اب جب ہم ان کے لیے کیپ تیار کریں گے سیم اسی سائز میں اور ان کے ان بالوں کا تھوڑا سا سیمپل بھی لے لیتے ہیں تاکہ بلکل ان کے اپنے بالوں کے جیسے ہی بال جو ہیں وہ تیار ہو اور ان کا سٹیکچر ان کا کلر ہر چیز بلکل ویسے ہی بنایا جائے جیسے کہ ان کا اپنا ہے اس کے بعد ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ میں ائر پیچ ہے جو ہم نے ان کے لیے تیار کیا ہے ان کے اسی ایریہ اور ان کے انہی والوں کے مطابق اس کے اوپر یہ ڈبل سائیڈ ٹیپ ہوتی ہے اس کو اتار کے ان کو اسی طرح لگایا جا رہا ہے موسیقا دیکھیں ڈیری ویورز ہم نے سیم ان کے اسی بالوں کو سٹیکچر بنا کے اسی کا سائز بنا کے ہم نے ان بھائی کے بال لگائے ہیں اور یہ رزلٹ آپ سب دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے ہمارے ہاں ہیئر پیلس میں بال لگانے کا بہترین اور آسان ترین طریقہ جس کے مطابق ہم یہاں پہ اپنے کسمنٹ کو ایک نئی لک دیتے ہیں ایک نیا سٹیکچر دیتے ہیں اور یم کر دیتے ہیں اسی کے ساتھ آپ اپنے اس دوست کو اجازت دیکھئے اللہ حافظ نفیل